بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزاست سامائین آج میں جو واقعہ آپ سے شیر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے سوال جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی اے پروردگار مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے عرض کی کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اعتمان کر لیں اللہ نے فرمایا اچھا چار پرندے پکڑ لو پھر ان کو اپنے سے معنوس کرو پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر مفسرین نے کئی اسباب اور توجہات بیان کی ہیں میں نے اپنی تفسیر ابن کسیر میں ان کا عمل تذکرہ کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی ترخواست کو منظور فرمایا اور حکم دیا کہ وہ چار پرندے پکڑ لیں وہ پرندے کون سے تھے ان کی تائین میں مفسرین کا اقتلاف ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے پرندے کوئی بھی ہوں برحال مقصود حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ ان پرندوں کے اور ان کے پروں کے ٹکڑے کر دے پھر ان کو غلط ملت کر کے ان کو چند حصوں میں تقسین کریں پھر ہر حصہ علیدہ علیدہ پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو اللہ کے علم سے بلانے کا فرمایا پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلائیا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے اور ہر ایک کا پر اس کے اپنے حصے کے ساتھ جڑنے لگا یہاں تک کہ پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہے جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا تو وہ ہو جاتا تو وہ پرندے بھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشہدہ صاف اور واضح ہو جائے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو علم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں اب ہر پرندے کا جسم آ کر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل مکمل طور پر یقین تھا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ کا علم علم الیقین سے این الیقین کی طرف ترقی کرے تو اللہ تعالی نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ان کی تمنہ پوری کر دی ان کو آنکھوں سے مشہدہ کروا دیا اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا اے اہلِ کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ ترات اور انجیل ان کے بعد اتاری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے دیکھو تم نے ایسی بات پر تو جھگڑا کیا ہی تھا جس کا کچھ تمہیں علم تھا بھی مگر اس کی بات میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اس کے فرما بردار تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیار بھی کرتے ہیں اور پیغمبر آخر زمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا دوست ہے سبحان اللہ موزہ سامائین اگر آپ کو میرا آج کا عنوان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں جزاک اللہ